بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمان چودری امیدہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ باک آپ سب کے رزق حلال میں فراوانی اتا کرے تو جناب گرمیاں ہوں اور آموں کا موسم ہو اور آم کی چٹنی نہ بنائی جائے تو مزہ ہی نہیں آتا کچھے آم سے اتنی مزے کی زبردست چٹنی بنتی ہے کہ سب ڈیشز کو پیچھے چھوڑ دے گی آپ اسے مین ڈیش کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سائی ڈیش کے طور پر بھی اتنی مزے کی بنتی ہے اور ویسے بھی گرمی میں جب کچھ بھی اچھا کھانے کو دلنا چاہے تو یہ مزے دار سی چٹنی بنا کے رکھ دیجئے یہ کھائیے اتنی زبردست لگے گی اتنا مزے کا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے مینگو آپ نے کچھے والے لینے یہ دیکھیں میں نے بھی بہت ہی خوبصورت سے ماشاءاللہ مینگوز لے کے انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے پھر انہیں ڈرائے بھی کر لیا ہے اور مینگو آپ نے ملکل کچھے والے لینے ہیں مطلب جو سخت ہوں نرم والے نہیں لینے جو اندر سے نرم ہوں گے وہ نہیں لینے ان سے ہماری چٹنی اچھی نہیں بنیں گے اور اب انہیں ہم پیل آف کر لیں گے ان کا چھلکہ ریموو کر لیں گے اور بہت ایزیل ہی ہو جائے گا سارے مینگوز کا چھلکہ ہم نے ریموو کر لینا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جیسی بھی آپ کا دل چاہے یہ لیجئے ایسے ہی میں سارے مینگوز کا چھلکہ ریموو کر لوں گی یہ دیکھئے سارے مینگوز کا چھلکہ ریموو ہو چکے ہیں اب میں سارے کی چٹنی نہیں بنا رہی بلکہ ہاف کے جی کی چٹنی بناوں گی تین سے چار مینگو یوز کروں گی اس میں چٹنی کے لیے اور اس کی اب کٹنگ ہم ایسے کریں گے اگر آپ چاہیں سلائسیز میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑے بڑے سائز کے مینگوز تھے تو اس لیے میں ان کے چنکس بنا رہی ان کی کیوپس میں کٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جب اگر ہم چاولوں کے اوپر بھی ڈال کے کھائیں یا ہم روٹی کے ساتھ بریڈ کے ساتھ بھی کھائیں تو ہمیں ہاتھ نہ لگانا پڑے مطلب کہ ہاتھوں سے توڑیں گے تو ہاتھ بھی گندے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں ایسے چنکس میں ہم کٹنگ کریں گے تو ہمارے ہاتھ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے دو طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں ایک آپ اس طرح گچھلی کے اوپر رکھ کے ہی کٹنگ کر لیں اور ایسے بھی آپ ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی ہو جائے گی یہ دیکھئے جو بھی سائز آپ کو رکھنا ہو تھوڑا چھوٹا بڑا بھی کرنا ہو وہ کوئی بات نہیں آپ کو جتنا چاہیے آپ چاولوں پہ بھی اگر ڈال کے کھائیں گے تو بہت زبدس اور آپ کو ہاتھوں سے بلکل بھی توڑنے نہیں پڑیں گے یہ دیکھئے ہاف کے جی ادھر میں نے مہنگوز کے چنکس نکال لی ہیں باقی مہنگو میں یوز نہیں کر رہی ہے بھی اور اس میں اب ہم ایک کپ چینی ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم کلونجی اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو چھٹکی ہی اس میں کیالا نمک ایڈ کر رہی ہوں میں اور ہاف ٹی سپون سادا نمک جو ہم یوز کرتے گھر میں وہ کیاو tween یڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپون حلدی ایڈ کر دی میں نے اس میں اور ون فور ٹی سپون ہی ریڈ مرچ پاوڈر اس میں ایڈ ہو گیا اور اب اچھے سے اس کی اس کے ایڈ کیا تھوڑا موٹا کٹی ہوئی سونپ تھی بہت باریک پاوڈر نہیں بنایا تھا اور اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے سٹے دیں اور اگر ٹائم کم ہو تو آپ اسے تیس منٹ کے لیے رکھیں جب زیادہ ٹائم آپ دیں گے نا تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گی یہ دیکھیں میں نے تقریباً تین گھنٹے کے لیے اسے رکھا تھا تو یہ کتنا پانی چھوڑ چکے ہیں یہ مہنگو جو ہیں اور اب ہم انہیں پکائیں گے دو طری اسے ہم پکا سکتے ہیں لو فلیم پہ اگر پکائیں تو ہمیں زیادہ پانی ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے یہ اسی پانی میں ڈن ہو جائیں گے تو اب رکھتے ہیں کڑائی میں اور اسے بلکل لو فلیم پہ ہم کور کر کے پکائیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ اور اگر آپ ہائی فلیم پہ پکائیں تو اس میں دو کپ پانی ایڈ کر دیجئے گا اور کور کر کے پکائیے گا اور بیچ بیچ میں سے پھر ہلانا بھی پڑے گا آپ کو لیکن بلکل لو فلیم پہ پکائیں گے تو ز یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی اور میں نے ایک کپ پانی ایدھر ایڈ کر دیا تھا اس کی ویڈیو تھوڑی سی سکپ ہے ایک کپ پانی اس لیے ایڈ کیا تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اندر سے اور اگر آپ کو زیادہ ہارڈ نہیں کرنا انہیں فریچ میں رکھنا یا فورن فورن یوز کرنا تو آپ تھوڑا سا انہیں نرم بھی ایسے بھی اتار سکتے ہیں اس چٹنی کو یعنی بہت زیادہ اسے آپ کو چاشنی چڑھانے کی ضرورت نہیں اس کی لیکن میں اسے زیادہ ر اپنائی کر رہی ہیں تو اس پھر سے کور کر دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے تین سے چار منٹ کے بعد بلکل یہ مطلب اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہو گئی ہے اور اب آپ اسے باہر بھی ایک ماہ تک سیو کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی چاشنی کو ہم نے کافی زیادہ تھک کر لیا ہے تو یہ باہر بھی ایک ماہ تک بلکل خراب نہیں ہوگی ہماری یہ چٹنی کیونکہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑی سی سوفٹ رکھنی ہے تو پھر آپ اسے فریج میں رکھئے گا اور یہ بزرگوں کے کھانے کے لیے تھوڑی ہارڈ ہے اگر آپ نے بزرگوں کے لیے بنانی ہو تو آپ تھوڑی سی سوفٹ رکھے گا اس سے اتنی زیادہ تھک نہیں کیجئے گا لیکن یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے ماشاء اللہ ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو لک سے ہی پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی اور ٹیسٹی اور اتنی ایزی ہے بنانے میں بلکل سیمپل سے انگریڈینٹ سے بلکل آپ کے کچن میں موج ایود تمام چیزوں سے ہم نے اسے بنایا بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کیے اب تھوڑے سے پستہ بادام اوپر ایڈ کر دیتے اس سے کیا ہوگا اور بھی زیادہ مزے کی بھی بنے گی اور لک بھی بڑی اچھی آئے گی تو دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ کتنی زبدست ہماری مینگو چٹنی یعنی آم کی چٹنی ہمارے علاقے میں تو اسے امیاں بولتے ہیں آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا کومنٹس میں تو اگر آپ کو یہ کیری کی چٹنی پسند آئی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے لیکن آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں سبسکرائب کرنے میں اور ایک اپنا قیمتی لائک بھی ضرور دیجئے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ